بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میہا عیزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکیمی دو میہا عیزہ یوٹیوب چینل آج آپ سب کے ساتھ بہت ہی مزیدار جھٹ پر تیار ہونے والے علو انڈا کی ریسپی شیئر کروں گی جب آپ کا جب بہت زیادہ لبی جوڑی کوکنگ کرنے کو دل نہ کر رہا اور آپ نے جھٹ پر سے کچھ بہت ہی مزیدار بنانا ہو جو کہ چھوٹے بڑے سب ہی شوق سے کھا لیں تو آپ ناشتے کے ٹائم آپ لنچ باکس کے لیے آپ کسی بھی ٹائم اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں بہت ہی مزید کی یہ ریسپی ہے بہت ہی اسان یہ ریسپی ہے اور سب کو یہ بہت زیادہ پسند بھی آتی ہے تو آئیے آج کے لئے مزیدار سے علو انڈے ہیں ان کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں تو یہاں پر جی سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ون فورت کا پوکنگ آئل کا اس کے اندر ایک عدد پیادہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کا جی گولڈن سا لائٹ گولڈن سا جب کلر ہو جائے گا اور یہ سوفٹ پڑ جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر دو دچوں تماؤٹر ہیں وہ ڈال دیں گے اور آپ نے اس کو اتنا پکان ہے کہ تماؤٹر جو ہیں وہ اچھے سے نرم پڑ جائیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جی آلو آلو دو میڈیم سائز کے میں نے لیا ہے ان کو میں نے اس طریقے سے کارٹ لیا جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور وہ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اب اس کے اندر جائے گا ہاف ٹی سپون حلدی کا ون ٹی سپون اس کے اندر جائے گا سکے دنیا کا پاودر ون تھر ٹی سپون زیرے کا نمک ہز بیزائی کا میں ایڈ کریں گے سرخیاں کالی میں چاہاں آپ نے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ایڈ کرنی ہے اور ایک چھٹکی جو ہے اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے جی گرم مسالہ پھر آپ نے اس کو اچھے سے کر دینا ہے آپ نے اس کو بہت ہی ہلکے ہاتھ سے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو جو ہے نا وہ اس طرح سے مکس نہیں کرنا کہ یہ انڈے جو ہے نا یہ اندر گھولی جائیں بلکل تو آپ کو انڈے بھی نظر آنے چاہیے اس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے نا وہ مکس کرنا ہے بہت ہی ہلکے ہاتھ سے اس کے بعد جی ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی شامل کرنا ہے 4 ٹی بل سپون پانی کا ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انڈے بہت ہی اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ایک بار پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو اگین دم پر رکھنا ہے ہلکی آنچ پر تاکہ یہ انڈے اور آلو دونوں جو ہیں وہ اچھے سے پک کے تیار ہو جائیں لگانے سے پہلے ہم اس کے اندر ہری میچیں اور ہرا دھنیا بھی ایڈ کر دیں گے یہ اس کے اندر بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اب ہم نے جی اس کو ہلکی آنچ پر کور کر کے اتنا پکانا ہے دم پر کے آلو اور انڈے جو ہیں وہ اچھے سے ریڈی ہو جائیں یہاں پر مارشاللہ سے بہت ہی مزیدار آلو انڈے بن کر بلکل تیار ہیں اور آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں بریٹ کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں چھوٹے بڑے سب کے یہ بہت زیادہ فیورٹ ہوتے ہیں اتنے کہ یہ کوئی مزے کے لگتے ہیں اور انشاءاللہ طلب آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں خوش رہیں میشہ سب کو خوش رکھیں سب کے لئے بہت ساری سانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ پاک بھی آپ سب کے لئے بہت ساری سانیاں پیدا کریں اور ریسپی پسند آتی ہے تو فرنز اور فیملی میبر کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ